بسم اللہ الرحمن الرحیم باشندو میرے پاکستان کے ہر جگہ سے آئے ہوئے امرار خان کے ٹائگروں آج کے دن آپ کے جوش ولولے اور جذبے کو خان صاحب کے نمائندہ کے حصیت سے سلام پیش کرتا ہوں آج کا دن خان صاحب کے ایک سال فورا ہونے کو آیا آج کا دن خان صاحب کے ساتھ اظہاری اگ جاتی ہے خان صاحب کے بہادری کو خان صاحب کے جرت کو خان صاحب کے اصول کو خان صاحب کے بیماری کا بہانہ نہ کرنے کو وہ اپنے بیانی پہ آج کے دن تک قائم ہونے کو آج تک ان کا جو جذبہ ہے یہ نسلیں یاد رکھے گی ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں خان صاحب آڈیالہ والو جہاں جہاں آڈیالہ میں رکھا ہے خان کو مسج پہنچاؤ آپ نے کہا ہم ٹاکہ لگائیں گے ارے عوام نے آپ کے ناموں کے ٹاکہ لگایا خان آج بھی زندہ ہے عمران خان آبا اندہ نام نہیں ہے نظریہ کا نام ہے خان کا نظریہ ہر جگہ موجود ہوگا یہ دو سال جو فیرونیت کے لاکھانونیت کے گزرے ہیں پارٹی پہ خان صاحب ڈٹے رہے دو سو کیسز بکتے ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی بچوں کے ساتھ بوروں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہماری ماں کے ساتھ آج رہانہ ڈار بھی موجود ہے اس کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ ججلے میں موجود ہے لیکن ایک کام نہیں کر سکے خان کا بیانیہ یہ نہیں مٹا سکے انہوں نے پانچ دن میں تین سزائیں اس لیے دیں کہ لوگ خان صاحب قبول جائیں گے لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں خان صاحب زندہ ہے یہ جمع غویر یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا جلسہ یہ سب سے بڑا جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام پاکستان کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ان کا کوشش کیا ہے ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے ہم چڑائی نہیں کرنا چاہتے ہم دعویٰ نہیں بولنا چاہتے لیکن ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے ہماری عورتیں پہ ہاتھ اٹھاؤ ہمارے امینیس کو بھی آپ جبری گمشدگی کرواؤ تو ایسے دو قانون نہیں ہو سکتے اگر یہ طریقہ رہا تو مضاہمت کی طرف عوام جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ مضاہمت نہ ہو سوچ سمجھ کے پیسہ لے لے لو وہ لوگ جو لیڈر آور ہے عوام کے درمیان خلیج ڈال رہے وہ ملک دشمن ہے وہ ملک دوست نہیں ہے خان صاحب نے کہا ہے ہم کہتے ہیں ڈائلاغ ہونے چاہیے خلیج ختم ہونا چاہیے دوریاں ختم ہو جس کر اب سسٹم کے بین پہشری ہے وہ لڑوانا چاہتے ہیں کہ یہ عوام اپنے محبوب اسٹبلشمنٹ سے لڑے ہم چاہتے ہیں خان صاحب کا نظریہ آئے سب ملک ایک قانون ایک نظریہ رول اپ لاؤ عدلیہ آزاد ہو عدلیہ آزاد ہو ہر حقدار کو اس کا حق ملے یہی خان صاحب کا نظریہ آئے اسی نظریہ کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمیں در آدم کہا گیا حکومت نے کہا آپ پہ آرٹیکل سیکس لگائیں گے حکومت نے کہا ہم پارٹی پہ بین لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈراؤ نہیں بین ان لوگوں پہ لگاؤ بین ان لوگوں پہ لگنے چاہیے جو پاکستان کے عوام کے خزانے کے خائن ہیں جو سارا لوٹ کے باہر لے گئے اگر آرٹیکل سیکس لگنا ان پہ لگے پابندی لگنی ہے ان لوگوں پہ لگے جن کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان مخالف سٹیٹمنٹ عالمی عدالت میں استعمال ہوئی خان صاحب کا نظریہ ہے ایک ملک ایک قانون خدا کا قانون ہر ملک میں ہر دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیڈر جلد باہر آئے گا ان کا میسیج یہی ہے دو سا ایک سال تک خان صاحب کو جیل میں رکھا آج کوئی کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کی کنوکشن ہو لیکن پھر بھی جیل میں بند ہے ہم سمجھتے ہیں یہ لا قانونیت ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے بشرا بی بی کا جہاں سے اس کا توشہ خانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں بی بی کا نام نہیں تھا لسٹ میں بی بی نے پیسے نہیں دی توشہ خانہ کے بی بی کا نام کیبلٹ کے دیویجن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام بی لکشن کمیشن میں نہیں تھا بی بی کا نام ہم آئین بلاور کے سامنے نہیں تھا بی بی کا نام پہلے کیس میں بھی نہیں تھا صرف اس کو اس لیے شنوال کیا گیا کہ خان پہ پر پرشر ڈالے خان کمپرومائز ہو جائے لیکن آپ کا خان کمپرومائز ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ جب تک یہ ملک رہے گا خان انشاءاللہ ڈٹا رہے گا وہ یہی کہہ رہے ہیں میرا مرنا اس ملک میں میرا جینا اس ملک میں لیکن اگر جینا اس ملک میں تو کڑے ہو کے جی ہوں گا اور آخری ہی بال تک لڑوں گا انشاءاللہ اب آپ کے چیپ منسٹر آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد وہ خاص اعلان کریں گے انشاءاللہ خان صاحب کی تسلی رکھو انشاءاللہ آپ کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان اب دوری نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت قریب خان صاحب آپ کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ تینکیو ویری مچ خوش رہو